نمسکر مطروں ایک بار پھر سے آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے یوٹیوب چینل جو بلڑ گروہ میں دوستو آجم بات کرنے والے ہیں راسن کارڈ 2020 کے بارے میں راسن کارڈ 2020 میں کیسا ہوگا اور کس طرح سے بنے گا دوستو یہ راسن کارڈ جس طرح سے آپ کا بینک کا ایٹیم ہے اسی طرح سے یہ راسن کارڈ ہوگا یعنی کہ اگر آپ راسن لینا چاہیں گے اس وقت یا تو آپ کی بائی میٹرک ہوگی یا پھر اوٹیپی کے مادیم سے آپ کو راسن دیا جائے گا ساتھی اس راسن کارڈ کی خاص بات یہ بھی ہوگی کہ آپ بھارت میں کسی بھی راسن ڈیلر سے راسن پرابت کر سکتے ہیں اگر ہم کرنٹ میں بات کریں ابھی حالے میں اگر آپ راسن لیتے ہیں تو آپ کے راجے کے ہی راسن ڈیلر سے راسن پرابت کر سکتے ہیں آپ کے گرام پنچائد یا پھر تحصیل میں جو راسن ڈیلر ہے آپ کی پنچائد میں جو راسن ڈیلر آتا ہے اسی سے آپ راسن لے سکتے ہیں لیکن ایک جون دو ہزار بیس میں جو راسن کارڈ بنے گا اس راسن کارڈ سے آپ بھارت میں کہیں پر بھی کسی راجے سے راسن ڈیلر سے راسن پر آپ کر سکیں گے دوستو ہمارا ویڈیو عام آدمی سے جڑا ہوئے تو آپ ویڈیو کو شروع سے انتک دیکھیں اور ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں جو بلٹ گروہ کو اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ جب بھی ویڈیو پروڑ ہو تو آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے بھائی دوستو آپ سبھی کو بتا دیں دو ہزار بیس میں بننے والے سمارٹ راسن کارڈ کے بارے میں یہ راسن کارڈ کیسا ہوگا کس طرح سے کام کرے گا آپ کس طرح سے راسن راب کر سکیں گے آگے اور ہم بات کریں تو راسن کارڈ میں اور کیا ویسی ایس تائیں ہوگی تو راسن کارڈ کو بائیومیٹرک فرنڈلی ہوگا اس میں سبھی طرح کی سوچناوں کا اندرانتر اپ ڈیسن بھی ہوگا جیسے پردانمتری اجولہ یوزنہ کے گیس کنیکشنوں کو سمارٹ راسن کارڈ سے جوڑنے اور خاتے آپورتی بھی باگ دوارہ سمارٹ راسن کارڈ بنانے پر کمیٹی بنائے گئی ہے نئے سمارٹ راسن کارڈ کا فورمیٹ ایسا بنوائے جائے گا جس میں پرانے کارڈ کی سنکھیا بھی ہوگی ساتھ میں نئے راسن کارڈ میں بینک کھاتا سنکھیا گیس کنیکشن کی استطیع سرینی جنمتی تھی اچیت ملے کی دکان کا نام ٹیلی فون موبائل نمبر خادیہ سرکشہ کے چین کرما ابوگتہ دوارہ سویم ہی راسن کارڈ میں سنسودن کروانے کی سویدہ بھی دی جائے گی ساتھ ہی یہ راسن کارڈ ہے وہ ہائی ٹیک کے بعد ہوگا راسن کارڈ کا مہتو ہے ہائی ٹیک راسن کارڈ کے بارے میں ہم بات کریں تو اس کے ادار کارڈ سے جوڑنے کے ساتھ ہی پین کارڈ نمبر کے ساتھ پریوار کو ملنے والے سبھی سرکاری سویدہوں کا بھی سماویس کیا جائے گا اس کے بننے سے راسن کارڈ کا مہتو بڑھ جائے گا ہر جگہ پر راسن مانگا جائے گا اس میں ایک ہی کارڈ میں سبھی سویدہوں کا سماویس بھی ہوگا اس کا اوفوک سرگاری کاریلوں کے ساتھ میں پہچان کے روپ میں بھی آج سکے گا یعنی کہ اس راستن کارڈ کو اگر آپ کی آئی ڈی مانگے جائے تو وہاں پر بھی اس راستن کارڈ کو آپ پرستود کریں گے تو ماننے ہوگا کے اندر یہ خادے ایوناگرک آپورتی منتری نے ون نیسن ون راستن کارڈ کے پائلٹ پروجیکٹ کا ویدیوت اون لائن اود گارٹن کر دیا گیا ہے یہ پائلٹ پروجیکٹ اندر پردیس تیلنگانہ اور گجرات مہاراستر میں شروع کیا گیا فیلال میں ایک جون دو ہزار بیس سے پورے بھارت میں لاغو کر دیا جائے گا تھوڑے ہی دنوں میں یہ پورے بھارت میں لاغو ہو جائے گا اس کے تحت ان راجیوں کا کوئی بھی راستن کارڈ دارک دونوں میں سے کسی بھی راجے میں کسی بھی دکان سے اپنا راستن کھریج سکتا ہے تو اسی طرح سے پورے بھارت میں لاغو ہوگا اگر راجستان کے اندر پردیس میں راستن لینا چاہے تو وہیں سے بھی لے سکیں گے اگر اتر پردیس والے تیلنگانہ سے لینا چاہے تو وہ بھی راستن پرابط کر سکیں گے یعنی کہ اگر آپ راستن کارڈ دارک ہیں اگر آپ خادی سرکشیہ سے جوڑے ہوئے ہیں تو آپ کسی بھی راجے سے اپنا راستن پرابط کر سکیں گے آگے ہم بات کرتے ہیں کہ اس راستن کارڈ سے آپ راستن کس طرح سے پرابط کر سکیں گے اس سمات راسن کارڈ سے آپ راسن لینے کی کیا پرکریا ہوگی پردیش میں ہر پریوار کو اس کے حق کا راسن ملے اور پورا ملے اس کے لئے سرکار نے بائیومیٹرک پہچان سے راسن ویترن شروع کیا ہے راستر ایک خادی سرکچہ ادینیم کے پاتر وقتی مسین پر انگوٹھا یا پھر انگولی لگا کر راسن پرابت کر سکیں گے پاتر وقتی کو ہی ملے گا راسن سرکار نے راستر ایک خادی سرکچہ ادینیم میں پاتر وقتی سوچی تیار کیا ہے پاتر وقتی سوچی سے ہٹ گئے پاتر وقتیوں کو بائیومیٹرک پہچان کے لئے اپنا انگوٹھا یا انگولی مسین میں لگانا ہوتا ہے اس لئے ایک وقتی کا راسن دوسرا نہیں لے جا سکتا یعنی کہ راسن کارڈ میں جو صدس ہیں وہی راسن پرابت کر سکیں گے انہیں جو دوسرا ہوگا وہ راسن پرابت نہیں کر سکے گا پوسٹ مسین سے راسن لینے کی پرکلیا کیا ہوگی نمبر ایک ہوگا آپ اپنے انگوٹھا یا پھر انگولی کسی بھی پوسٹ مسین پر لگا کر اپنی پہچان درج کر لے سکتے ہیں انگوٹھا مسین پر کس دیر تک لگائے رکھنا ہوتا ہے جب تک مسین میں لائٹ نیجل اٹھے کسی کارڈ سے اگر مسین میں کسی وقتی کی پہچان نہیں ہو سکے تو پریوار کا کوئی اور وقتی جس کا نام باما سامنے جوڑا ہو وہ بھی اپنی پہچان درج کروا کر پریوار کا راسن لے سکے گا اس سمارٹ راسن کارڈ کا یہ بھی فائدہ ہوگا کہ جب بھی آپ کا راسن ہے وہ راسن کی دکان پر آئے گا تو میسیج مل جائے گا جب آپ پرابت کر لیں گے تب ہی بھی آپ کے موبائل پر میسیج آئے گا کہ آپ نے راسن پرابت کر لیا ہے ساتھ ہی اگر آپ اون لائن بھی اس کی ڈیٹیل دیکھنا چاہئے تو اون لائن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں راسن کارڈ کی کہ کب کب آپ نے راسن پرابت کیا ہے آگے ہم بات کرتے ہیں ون نیسن ون راسن کارڈ یعنی سمارٹ راسن کارڈ بننے کے بعد میں کن کن راجیوں کو سب سے پہلے جوڑا جائے گا یہ یوزنہ ایک جون دو ہزار بیس سے پورے دیس میں لاغو ہو جائے گی ساتھی اس یوزنہ پوری طرح سے عمل میں آنے کے بعد دیس کا کوئی بھی راسن کارڈ دارک دیس کے کسی بھی راجے میں کسی بھی پی ڈی ایس دکان سے اپنا راسن کھرید سکے گا یہ یوزنہ کا سب سے زیادہ لاب ان لوگوں کو ملے گا جو نوکری کے سلسلے میں دوسرے راجے میں رہتے ہیں ایسے لوگوں کا بستان اس طرح پر راسن کارڈ بنوانے کی جرورت نہیں ہوگی ساتھی ماراستر گجرات آندر پردیش تیلنگانہ پنجاب ہریانہ جارکن کرناٹک کیرل راجستان اور تریپورا میں سارف جنیک ویترن پرنالی پوری اور سب سے پہلے ان راجیوں کو اپس میں جوڑا جائے گا یعنی کہ ماراستر گجرات آندر پردیش تیلنگانہ پنجاب ہریانہ جارکن کرناٹک کیرل راجستان اور تریپورا میں ان سبھی راجیوں کے جو مول نوازی ہے راسن کارڈ دارک ہیں ان راجیوں میں سے کسی بھی راجے میں اپنا راسن پراب کر سکیں گے اور سب سے پہلے ان راجیوں کو اپس میں جوڑا جائے گا پورے دیش میں چار پوئنٹ پچیس لاکھ سارا جنیک ویترن پرنالی کی دکانیں ہیں آگے ہم بات کرتے ہیں ایک جون دو ہزار بیس سے شروع ہونے والی ون نیسن ون راسن کارڈ یوزنا کے اندرگت کیا لاب ہیں یعنی کہ جو سمارٹ راسن کارڈ ہوگا اس راسن کارڈ کا میں کیا لاب ملے گا کینڈری مندری نے بتا ہے کہ اس جنہ کو پورے دیش میں لاغو کرنے کے لئے سبھی پی ڈی ایس دکانوں پر پی ڈی ایس مسین لگائے جائے گی انہوں نے بتا ہے کہ جیسے جیسے راجے پی ڈی ایس دکانوں پر سو فیسدی پی ڈی ایس مسین کی رپورٹ دیں گے ویسے ویسے انہیں ون نیسن ون راسن کارڈی اوزنا میں سامل کیا جائے گا آسوان نے بتا ہے کہ اس شروعہ کا مقصد لابارتیوں کو سفتان تردہ دینا تاکہ وہ کسی بھی پی ڈی ایس دکان سے بندے نہیں رہیں اسے دکان مالکوں پر نربرتہ گھٹے گی اور برشتہ سار میں بھی کمی آئے گے اس شروعہ کو لاغو ہونے کے بعد میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی راسن ڈیلر راسن دینے سے منع کرے تو وہ منع نہیں کر سکتا کیونکہ راسن کارڈ دھارک کے پاس پہلے سے میسیج موجود ہوتا ہے کہ آپ کا راسن ہے وہ آگیا آپ اپنے نزدیکی راسن دینے کی دکانیں راسن ڈیلر ہے وہاں سے آپ راسن پرابت کر سکیں گے تو وہ وہاں پر منع بھی نہیں کر سکیں گے ساتھی یہ یوجنا لاغو ہونے کے بعد میں برشتہ سار بھی کم ہو جائے گا ساتھی بائیومیٹری کے دوارہ راسن دیا جائے گا یعنی کہ راسن کارڈ میں جو سردس ہیں انہی کو راسن ملے گا دوسرا کوئی بھی راسن نہیں پرابت کر سکے گا ساتھی یہ ڈاٹا ہے وہ آن لین بھی رہیں گے کہ آپ نے کتنا راسن پرابت کیا کتنا کرو سردس پرابت کیا یہ سبھی ڈیٹیل آپ کس طرح سے دیکھ سکیں گے یہ ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتاتے ہیں اگر آپ کے پاس راسن کارڈ نمبر نہیں ہے تو بھی آپ اپنے راسن کارڈ کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کے پاس راسن کارڈ ہے اور آپ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ کے نام سے کتنے راسن کارڈ ہے تو وہ بھی یہاں پر دیکھ سکیں گے سب سے پہلے آپ کو اپنا جیلا سلیٹ کرنا ہے جو بھی آپ کا جیلا ہے وہ جیلا یہاں پر آپ سلیٹ کریں گے اگر جامپر کے لیے میں یہاں پر ایک جیلا سلیٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو چھتر چین کرنا ہے گرامین ہے یا سہری اس کے بعد میں آپ کو بلوک سلیٹ کرنا ہے جو بھی آپ کا بلوک ہے اس کے بعد میں آپ کو پنچائت سلیٹ کرنا ہے جو بھی آپ کی پنچائت ہے اس کے بعد میں آپ کو اپنا گاؤں سلیٹ کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر ایک ڈیٹیل ڈالنا ہوگا کو ایک ڈیٹیل ڈالنا جروری ہے چاہے آپ او بھوکتا کا نام ڈالو ماتا کا نام ڈال دو یا پھر پیتا کا نام یا پھر اس پوس نیم یا پھر ایڈریس تو ان سبی کے مادم سے آپ راستان کارڈ کی ڈیٹیل ہے وہ دیکھ سکتے ہیں چلیے ہم آپ کو یہاں پر ایک نام ڈال کر دکھاتے ہیں آپ یہاں پر کھوجے پر کلک کریں گے تو سبی کے راستان کارڈ کے نمبر یہاں پر آپ کو مل جائیں گے جیسے آپ راستان کارڈ نمبر پر کلک کریں گے جیسے اگزامپل کے لیے ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں راستان کارڈ نمبر پر ایک نمبر والے پر جیسے ہم نے یہاں پر کلک کیا تو یہاں پر ساری ڈیٹیل آ جائے گی اس کے کہ یہ نام ہے اپیل ہے خاتے سرکچہ میں جڑا ہوا ہے یا نہیں ہے تو یہ سبی ڈیٹیل یہاں پر آ جائے گی کتنے سدسے ہیں کیا ایز ہے اگر آپ کا ڈاٹا آن لائن ہے اگر آپ کا راستان کارڈ ہے وہ ڈیجیٹل ہے تو اس طرح سے آپ کی ڈیٹیل ہے وہ آ جائے گی یہاں سے آپ سبی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں چلی ہم آپ کو دکھاتے ہیں خاتے سرکچہ یہ ہونا میں جڑا ہوا راستان کارڈ کی ڈیٹیل یہاں پر آپ اپنے سمپون گرام کی لسٹ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ چیک کرنا چاہے کہ خاتے سرکچہ سے جڑا ہوا ہے یا نہیں ہے تو اس کے لئے آپ کو یہاں پر راستان کارڈ نمبر پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے سب سے پہلے خاتے سرکچہ کا پرکار تو یہاں پر نہیں ملے گا یا پھر not available ملے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا راستان کارڈ وہ خاتے سرکچہ میں نہیں جڑا ہوا ہے اس کے لئے آپ کو اپنے گرام پنچائت یا پھر آپ کے پنچائت سمپرک کر اپنا خاتے سرکچہ میں جڑوا سکتے ہیں اس کے لئے کچھ criteria کچھ name دیئے گئے وہ اگر آپ complete کرتے ہیں اگر آپ اس میں آتے ہیں تو آپ خاتے سرکچہ یوزنا میں جڑ سکتے ہیں اور آپ کو راستان مل سکتا ہے یہاں پر آپ راستان کارڈ کی ڈیٹیل ہے وہ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہیں آپ کے راستان کارڈ کا کوئی راستان پر آپ تو نہیں کر رہا ہے تو یہ بھی ڈیٹیل آپ ساتھ ساتھ میں ایسے کر کے دیکھ سکتے ہیں دوستو اس ویب سائٹ کی لنک آپ کو description میں مل جائے گی وہاں پر جیسی آپ کلک کریں گے تو یہاں اس فور میں آپ پہنچ جائیں گے دوستو آنے والے بھی سمیں میں جو راستان کارڈ بنے گا ایک جون دو ہزار بی سے تو وہ ایک سمارٹ راستان کارڈ ہوگا ون نیرسن ون راستان کارڈ ہوگا آپ کہیں پر بھی کسی بھی راجے میں راستان پر آپ کر سکیں گے اور یہ راستان کارڈ اب وہ آن لائن بنایا جائے گا امید کر دیں دوستو ہمارے دوارے دے گئے جانگر یہ آپ کو اچھے لئے کیونکہ آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی اگر پھر بھی آپ کے امن میں سوال بھی چاہ رہے تو آپ میں کومنٹ کر دیں ہمارے دوارے آپ کو اتران تریپ لائک کیا جائے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے دنے والے دوستو